نمسکار دوستو میرا نام ہے آمیر آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دو بولنود باباؤں کے نام پر بھچک گھوم رہے ہیں باباؤں کے نام بدل جا رہے ہیں کبھی بابا رام رحیم ہو جاتے ہیں تو کبھی آسا رام ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے جو ان کا وحشی درندہ ہی تو اوپر سوال ہو چکا ہے وہ بدلتا رہے ہیں روز نئے باباؤں کے نام آتے ہیں کہ صرف سمال میں نام بدلنا ہے لیکن باباؤں نے جس طریقے سے وحشی درندہ کی اختیار کر لی ہے وہ کس طرح سے ہمارے سمال کی بچوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں مہیناؤں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں ان کا دستکرم کر رہے ہیں اور یہاں تک جو خبر آئی ہے اتر پردیس تھے اتر پردیس کے بندل خنچ جو بات آئی ہے جو نیوز آئی ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی کہ بابا 75 سال کے تھے انہوں نے دو دو بچوں کے ساتھ دستکرم کیا اور ایک بچی اس میں پریگنٹ ہو گئی ہے یہ وحشی یہ درندہ پن کہاں تک بڑھ کر کے جائے گا اور کیوں آخر ہمارے سمال کے لوگ ایسے باباؤں کو سرو پر بیٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں کیوں ایسے باباؤں کی پوجہ کر رہے ہیں کیوں ایسے باباؤں کا پردہ فارس نہیں کرتے وہ ان کی گھر کی مجلاؤں کا ان کی گھر کی بچوں کا بلتکار کرتے رہتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو بائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کی باباؤں کیس طریقے سے وحشی درندہ ہو چکے دوستو یہ ماملہ ہے اکتر پدیش کے برند سہر کا آپ نے ویڈیو میں دیکھا باباؤں کو پولیس لے کر کے جا رہی ہے جو انہوں نے دوسترم کیا ہے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کھلوار کیا ان کی جندگی کو برباد کیا ہے اور پورے سماج کو کڑنگیت کر دیا ہے وہ آپ نے دیکھا یہ جو خبر آئی ہے اس کی پوشتی اتر پدیش کی پولیس نے بھی کر دیا ہے کہ بلند سہر میں دو نابالک لڑکیوں اسے ریپ کیا گیا ہے ایک لڑکی گربوطی ہوئی آروپی مہن لال ہے نام پہ گوہ کی یہ آروپی مہن لال ہے جو رادہ سوامی سسنگ کا سیوے دار ہے دو بچیاں ویاس میں کھیلنے جاتی تھی پینسک سال کا سیوہ دار پرساد میں نسیر میٹھی گونیاں کھلا کر بیوہوسی میں بچوں سے ریپ کیا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آپ سوچئے کہ اس عمر میں بھی کس طریقے سے بچوں کے ساتھ بلندکار کیا جا رہا ہے وہ بچیاں وہاں پر کھیلنے جاتی تھی ان کو پرساد دیتا ہے بابا پرساد دینے کے بعد اس میں میٹھی گونیاں ملا دیتا ہے تاکہ وہ بچیاں کھا لیں وہ نامالی بچیاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی پر اس کے ساتھ دوستکرم کیا جاتا ہے یہ گھٹنا کتنی بھائیو ہے کیا ہمارے سمالی بچیاں سورکشت رہ پائیں گی آپ پہلے پولیس کا یہ ویڈیو دے تھانا کتوالی سیانا میں ایک آسرم کے شہبادار دوارہ دو نامالی کیشوریوں کے شاتھ ریپ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے اس اندر میں دو ایف آئی آر پنجی کرت کیے گئے ہیں دونوں نامالی کیشوریوں کو جلوہ ہسپیٹل میڈکل کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور آروپی شہبادار کو گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کی ویڈی کروائی کی جا رہی ہے دوستو آپ نے بابا کی بھی ویڈیو دیکھ لی اور پولیس پرساسن نے اس پر جو بات کہیے اس کو بھی سنا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سمال میں اس طرح کا کار ہو رہا ہے یہ کار کتنا گھڑے تھے تو اس پر پرتکریائیں بھی ہوگی لوگ اپنی پرتکریہ رکھیں ان میں سے کچھ پرتکریائیں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ ماناؤتہ کی نام کی چیز گر چکی ہے پچھتر سال کی عمرے سترم بھی نہیں آتی لوگوں کو یہ سب کرنے میں نابالی بچوں کے ساتھ ریپ کرنے ہیں ان پر کڑی سے کڑی کاریوہی ہونی چاہیے تو دوسرے سقس کہتے ہیں کہ اب اس کا جمانت نہ ملے تب ہی تو بہتر ہے ورنہ باہر آ کر پھر سے گھنونا کام کو انجام دیا جائے تو وہی دوسرے یوزر کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ یہاں گھٹنا بہت دکھا دور گمبیر ہے اس پرکار کے اپراد سمال کیلئے ایک بڑی چنتہ کا غصہ ہوتے ہیں نابالکوں کے خلاف ایسے اپرادوں کو روکنے اور دوسیوں کو سکتے سجد زدہ دلانے کے لیے سکت کانور اور پرہاوی کاریوائی ہونا آوستک دوستو جو پرتکریاں آئیں ہیں ان میں دو چیزیں بہت مہتوکون ہیں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیرول نہیں ملنا چاہیے جو اس طرح کا کارے کر رہے ہیں جو بابا ہو کوئی بھی ہو اس طرح جو کو دسترم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ جو گرات کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جانا لے یہ ایک سوال بہت مہتوکونی یہ ہو جاتا ہے دور سا سروال یہ ہو جاتا آخری سوال لوگوں کے جہن میں کیوں آ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بلتکاریوں کو رہنیتک سندرچڑت پرابت ہے لوگوں کو پیرول پہ پیرول مل جاتا ہے جو بلتکاری ہیں جو سجائے آفتہ ہیں ان کو سجا سنا دی گئی ہے کئی لوگوں کو عمر قیس سنا دی گئی ہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہریانہ ویدان سوال سناوں میں باباوں کو چھوڑ دیا گیا پیرول پہ جائیے اور آپ ہمارے لئے ووٹ مانگئے لوگوں سے درخواست کیجئے کہ ہمیں ووٹ دیں آپ کو پیرول پہ پیرول ملتا رہے گا آپ جاتر کے دوسکرم کرتے رہیے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا آخر رہنیتک پارٹیاں اس نام پر پٹی اپنے آپ پر کیوں باند لیتی ہیں کیوں اندکار میں ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا پسند نہیں کرتی ہیں انہیں صرف چاہیے کیا اپنی سختتہ اور سختتہ میں بار بار اسطح پیت ہونا اس کے لئے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے سام دام دنڈ بھی دوستہ کچھ اپنانے کے لئے راجی ہیں تو دوستو اس مدے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا ایسے لوگوں کے اوپر کیا کارواہی ہونی چاہیے بھی آپ کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے بتائیں اور جو لوگ ان کا ستندرچڑ کر رہے ہیں جو لوگ ان کو پیرول پہ چھوڑنا ہے اپنی سترکاروں کو بنانے کے لئے اپنی سترکار میں رہتے ہوئے ان پر آپ کی کیا رائے کمنٹ باک میں کمنٹ کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی سترکاروں کو بنانے کے لئے